موسیقی آپ کی بیگم مردہ بچے کو جنم دے کر ساری سیر صاحب موسیقی آپ کی بیگم موسیقی آپ کی بیگم موسیقی 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 چلو چلو سب دیترا ایلہیلہیلہیلہیلہیلہیلہیلہیلہی چاپ 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 چھو السلام علیکم ووہ حلیم السلام ماؤ احمد کہسے ہو شکرہ خدا کہا آپ کی گاڑی میں بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی سیڑھ ساپ ایک بات پوچھو پوچھو آپ اتنی مدد سے لوگوں کے بچوں کو اسکول پہنچاتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں کیا کبھی آپ کو اتنے بچے کی کمی محسوس نہیں ہوئی وہی کمی پوری کرنے کے لیے تو سب کچھ کرتا ہوں احمد ہے یہ کہ انسان بوا خود غرص ہوتا ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی لالت چھپا ہوتا ہے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی یہ تصویر کہاں سے میں لائیا مالک آپ کو بچوں کی تصویر رکھنے کا شوق ہے نا ہاں ہے مگر مگر روتے میں بچے کی تصویر مجھے الکل پسٹ نہیں بچے تو ہمیشہ دنیا میں روتے ہوگی آتے ہیں مالک وقت کبھی انہیں ہساتا ہے اور کبھی رولاتا ہے یہ رونا دھونا بڑوں کا مقدر ہے بچوں کیلئے تو مسکراہت خوشبوں اور روشنی کی تفیہ اور یہ ہی ان کا حق ہے بہت صاف فوٹاگرافر وگر جس نے روتے ہوئے بچے کی تصویر کیجھی اچھی تو مسکراتے ہی بھلے لگتے ہیں مالک مسکراہت ان بچوں کو چہروں پر کلتی ہیں جن کو ماں باپ کا پیان ملتا ہے اس دنیا میں ہر روز ایسے لاکھوں بچے جنم لیتے ہیں جن کے مقدر میں رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا موسیقی ایموٹ موسیقی 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 احمد تمہیں جوڑی کی آرسو تھی نا اللہ نے جوڑی بنا دی ہے ایسا لگتا ہے تمہیں بیٹی پہلے ہونے کی خوشی نہیں ہوئی تو غلط سمجھ رہی ہے لگیہ پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے پگلی یہ تو خوشی کے آنسو ہے بیٹیاں تو نصیب آلوں کے ہاں ہوتی ہیں احمد اس سے اتنا پیار نہ کرو یہ پیار تم سے ایک دن چھن جائے گا پیار ایسی دولت ہوتا ہے رویہ جسے کوئی نہیں چھتا تو شاید پھول گیا ہے احمد بیٹی تو پڑا ہی امانت ہوتی ہے اور ایک دن اس امانت کو غیر کی چھولی میں ڈالنا پڑتا ہے یہ تو ہمارے گھر میں مہمان ہے ایک دن ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی یہ گھر سے کہیں بھی چلی جائے گا لیکن لیکن کیا یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے بدلیں ہزار نوسم دل سے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے سید صاحب ہاں حیمد سنا ہے تمہارے چمن میں ایک بار پھر بہار آئی یہ مٹھائیں لو اور ہماری طرف سے اپنے پروسیوں کا موہ مٹھا کراؤ سید صاحب دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ جیسا دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے احمد تم نے ایک بار پہلے بھی ہماری تعریف کی تھی اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ انسان بہت خود غرص ہوتا ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی لالت چھپی ہوتی ہے آج جب ہم تمہارے دروازے پہ آئے ہیں تو اس میں بھی ہماری ایک غرص پوشید آئے اتنے بڑے سید کو مجھ جیسے غریب آدمی سے کیا غرص ہو سکتی ہے اس دنیا میں ہر بڑے کو چھوٹے اور چھوٹے کو بڑے سے غرص نہ ہو تو اس دنیا کا کاروبار کیسے چلے سید صاحب آپ جیسے نیک دل انسان کی کوئی غرص اگر مجھ جیسا غریب آدمی پوری کر سکتی ہے تو اس سے بڑی اور میری کیا خشکسپتی ہو سکتی ہے تو پھر اپنا وہ دعویٰ یاد کرو احمد جو تم نے ہم سے اس دن کیا تھا جس دن ہمارے گھر بچوں کا حجون تھا سید صاحب سید صاحب کاش ان بچوں میں آپ کبھی کوئی بچہ بتا جو بڑا بوکر آپ کا نام روشن کرے گا کون جانتا ہے احمد کس کا بیٹا بوا ہو کر باپ کا نام روشن کرے گا اور کس کا ڈبو دے گا ام بے سیف وہی نہ کوئی تو ملک اور قوم کا نام روشن کرے گا اس وقت اگر زندہ ہوئے تو ہم سمجھیں گے ہمارا اپنا نام روشن پھر بھی سید صاحب کوئی تو ایسا ہونا چاہیئے جسے انسان خود بال بوس کر جوان کرے اس کی خوشیاں دیکھے میں تو کہتا ہوں آپ دوسری شادی کیوں نہ کر لیتے ہیں یہ بات ایک طفعہ ہماری مرحومہ بیوی نے بھی ان سے کہی تھی جب وہ پہلے بچے کیلئے امید سے ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لیجئے گا تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم اتنے بدنصیب بھی نہیں کہ تم ہم سے پہلے مر جاؤ لیکن اب سوچتا ہوں کہ ہم اتنے خوش قسمت بھی نہیں کہ دوسری شادی کر کے ایک بار پھر اپنی مرحومہ بیوی کی محبت پاسکو درتا ہوں احمد پھولوں کی سیج کی عرضوں میں کہیں گھاٹوں کے بستر پہ نہ جا کرو تو پھر آپ کسی ایک بچہ گود کیوں نہیں لے لیتے احمد اگر یہ کھلونہ کسی دکان پہ بکتا ہو تو بخدا ہم اپنی ساری دولت دے کر یہ کھلونہ خرید لائیں اللہ کے نام پر کسی سے سوال کریں تو آپ کی مراد پوری ہو سکتی ہے اللہ کا اتنا بڑا ماننے والا کہا تلاش کریں ابھی یہ دنیا اللہ کے ماننے والوں سے خالی نہیں ہے کبھی وقت آیا تو ہم تمہارے اس دعوے کو ضرور آزمائیں گے ہم نے تمہارے دعوے کو اس وقت اس لئے نہیں آزمائیا تھا کہ اس وقت تمہارا صرف ایک بچہ تھا اگر تم اسے ہمارے دامن میں ڈال دیتے تو تمہاری چھولی خالی ہو جاتی سیڑ صاحب اللہ کے نام پر دینے والا یہ نہیں توجتا کہ اس کی چھولی میں کچھ بچے گا یہ چھولی خالی ہو جائے گی اگر آپ اس وقت سوال کرتے تو کبھی انکار نہ ہوتا اور نہ ہی آج ہوگا میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے آپ بتائیے آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا ایک چاہیے یا دونوں آفرین ہے احمد آفرین ہے تمہار تمہیں تمہارے دونوں بچے مبارک ہوں اگر تمہاری پھلواری سے کوئی گلی کوئی پھول دو کر ہم نے اپنے گھر کا ویرانہ سجا لیا تو خدا ہمیں اس خودغرضی پر کبھی ماف نہیں کرے گا اور بخدا ہمیں اتنے خودغرض بھی نہیں ہم ہم اپنی محرومی کو گلے لگا کر چیلے گی یہی ہمارا مقبتر ہے یہی ہمارا مقبتر ہے یہی ہے ہمارا مقبتر ہے سیٹ صاحب اگر اب آپ اس گھر سے خالی ہاتھ چلے گئے تو خدا مجھے کبھی ماف نہیں کرے گا آپ بتائیے آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی آپ کو میرے دونوں بچوں کی خدا اتنی بڑی قسم دیئے تو پھر ہم تم سے تمہارے بڑھاپے کا سہارا نہیں چھینیں گے احمد اب اب یہ سوچ کر اپنی بیٹی کو ہمارے اس چھولے میں ڈال دو کہ تمہیں اسے ایک نہ ایک دن دلن بنا کر کسی نہ کسی کی ڈولی میں بٹھانا ہی تھا سمجھ لو سمجھ لو آج اس کے رخصتی کا دل آگ گیا بیٹیوں احمد بیٹیوں کو خرصت اس طرح ترخصت نہیں کیا جاتا پہلے وہ پتھر ماں کے کلیچے پر ترکھو جو باپ نے اپنے دل پر رکھ لیا ہے میں نے دوبان دی ہے رتیا میں نے اسے جنم دیا ہے احمد دیکھ رتیا میں نے اس کے نام پر اسے دیا ہے جس کے حکم کے بغیر نہ کوئی جنم دے کتا ہے نہ مات سکتا ہے ٹھیک ہے احمد اگر اس کی یہی رضا ہے تو پھر مجھے اپنی چاہتو پورے کر لینے دو موسیقی چاہے کہیں رہے تو چاہے کہیں بھی جائے چاہے کہیں رہے تو چاہے کہیں بھی جائے جو کا ہوا کا خوش دوں تیری خوشی کی لائے آنکھوں سے تیری آنسوں دیکھوں کبھی نہ ڈھلتیں آنکھوں سے تیری محسوس دیکھوں کبھی نہ ڈھلتیں بدلیں ہزار موقعوں دوستے نہیں بدلتیں دن میں رہے باریں دن سے نہیں کرتیں موسیقی ایک چین پا رہا ہے 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 دل ہے تو کیوں نہ پکھلے پتھر نہیں پکھل دل ہے تو کیوں نہ پکھلے پتھر نہیں پکھل پتھر نہیں ہزار موسیقی دوستے نہیں بدلتیں یہ دل میں رہے باریں دل سے نہیں کرتیں موسیقی احمد آج شبے بارات ہے نا بیٹی بہت یاد آ رہی ہے بھول جا رضیہ سمجھ اللہ نے تجھے ایک بیٹا ہی دیا یہ لے سو جی ہلوہ بنا لے اگرہ کے واسطے ایک بار مجھے بیٹی سے ملوا دیں رضیہ اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کا بار بار دکھ کر کے آنسو تبہاؤ ورنہ نیک ہی برباد ہو جائے گی موسیقی سینٹرل وائر برگیٹ جی کیا کہا آگ موہل پرا بستی میں آتشگیر مادہ پھٹے سے آگ لگی ہے ٹھیک ہے پرا رب دے بچے ہو اللہ تمہارا بلا کرے احمد تیرا احمد تو یہاں لگوں کے گھر بچا رہا ہے احمد در آتشگیر مختلف احمد پڑا دنگ نے آپ موسیقی احمد جائuan موسیقی ر southwest احمد بھٹ lever موسیقی اس بچی کو سبھالو میں احمد کا بتا کا کیا تھا تمہارا گھر تو بچ گیا نا احمد تمہاری بیوی تمہارا بچہ سب کچھ مٹکے آئے سیٹس راک صرف مٹانے والے پر میرا ایمان بچائیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا غریبوں ہی کو کیوں مٹاتا ہے اگر اس کے کام بندوں کی سمجھ میں آتے ہیں تو بندہ خدا نہ بن جائے امرتی ہیں ہم تو تمہیں صبر کی تلقین میں نہیں کر سکتے ہیں بس لگتا ہے خدا نے تمہیں صبر اور حمد کی مٹی سے بنایا ہے پر خدا کا لاک لاک شکریہ تمہاری یہ بچی تمہاری یہ بچی تو بچ گئی اسے میری بچی نہ کریے سیٹس صاحب یہ آپ کی بچی ہے اگر یہ میری بچی ہوتی تو شاید یہ بھی شاید اسی لیے ہماری گود میں آگئی تھی کہ خدا تمہیں اس دنیا میں بلکل بے سہارا نہیں رکھنا چاہتا تم اپنی امانت واپس لے سکتے ہو احمد ہم سے تمہاری یہ تنہا ہی نہیں دیکھی جائے گی میرا پروردگار مجھے تنہا رکھنا چاہتا ہے سیٹس صاحب تو میں خوشی سے تنہا رہوں گا اس لیے کہ میں اس مسئیبت کو اس کا عذاب نہیں امتحان سمجھ کر قبول کر چکا تو پھر ایسا کرو تم ہمارے ساتھ رہو ہمارے بھائی بن کر میں اب اس شہر میں نہیں رہوں گا سیٹس صاحب یہاں سے کہیں دور چلا جاؤ احمد خدا رہا میں کچھ تباقت ہو کہ ہم تمہاری کوئی مدد کر سکیں میں صرف اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں سیٹس صاحب کس وقت نہ تو دی ہوئی بچی واپس مانگنے آیا ہوں نہ آپ سے کوئی مدد لے صرف آپ کی بچی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میرا جب مجھد چکا احمد دین احمد دین تمہیں اسے کچھ سمجھاؤ ہم ہم اس چکان سے نہیں ٹکرا سکتے نہیں ٹکرا سکتے احمد دین بہت کچھ تبال ہے موسیقی 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 یہ سامان اٹھاؤ چلو جلدی آؤ آؤ سامان اٹھانے کی تنیز نہیں ہے اتنا قیمتی تھرماس توڑ دیا کس نے بنائے تمہیں گلی چلو ہٹو یہاں سے بچاؤ 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 تم؟ تمہیں مجھے چھنے کی جڑت کیس ہوئی؟ نالا اس پر کب بگڑ رہی ہوں، اس کا تو تمہیں دوبنے سے بچائے اس کے ہاتھوں بچنے سے تمہیں دوب گئے ہوتی تو بہتر ہوتا یہ سب اس کی شرارت ہے پہلے اس نے جانبوس کا میرے قریب بٹاخہ چلایا تاکہ میں پانی میں گر جاؤ اور اس سے میرے قریبانی کا موقع ملتا ہے تو سرما آپ بالکل غلط کہہ رہی ہے؟ آپ تو پانی میں ڈوب رہی تھی اور بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی میں نے آپ کا شور سنکے آپ کو بچایا کیوں بچایا مجھے؟ میں تمہاری پپی کی بیٹی لگتی ہوں پپی کی بیٹی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا جی کہ ڈوب سے انہوں کو بچانا انسانی فرض ہوتا ہے آج جو غلطی ہو گئی اس کا عزالہ میں ابھی کر دے تو چلو آمیرمیاں نیکی کرو اور کوئے میں ڈالو چلو آمیرمیاں چلو آمیرمیاں چلو آمیرمیاں یہ تم نے اچھا نہیں کیا تم نے اس بچارے کو دوبارہ پانی میں پھینک دیا آمیرمیاں بچاؤ چلو آمیرمیاں بچاؤ میرا دل تو نہیں چاہتا اسے بچانے کو لیکن چلو تم کہتی ہو تو بچا دیتا ہوں لیکن بھارت پہلے میں یہ سوچ لو کہ اس کو بچانا کس طرح ہے موسیقی پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا دھندے دھندے پانی میں کشولہ بڑکا لیکن بھی جلنے کا ارادہ نہیں موسیقی پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا دھندے دھندے پانی میں کشولہ بڑکا لیکن ابھی جلنے کا ارادہ نہیں موسیقی پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا موسیقی 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 پیارے پیارے ہوتوں میں لبی لبی دل کی بات ہے ڈھڑکن بھی ہے ڈھڑکن بھی ہے ڈھڑکن بھی سکسان کی اککا اککا پیار کی منزل دون نہیں ہے یار اتنا بڑکا لیکن سفر کا ابھی ارادہ نہیں موسیقی پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا موسیقی 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 ابھی تکلی ہو تم آیا نہیں تمہیں کھلنا جس دن تم محسوس کرو کہ دل ہے بہکا بہکا چلتے میں ہو چال نشیلی آیا لیکا مہکا اس دن ملیں گے مدر کوئی وعدہ نہیں پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا دھندے دھندے پانی میں کھنکا شوڑلا بڑکا لیکن ابھی جلنے کا ارادہ نہیں پہلی بار جوانی میں آج میرا دل ڈھڑکا تو سوالو اے میں ہٹی توڑ دو نا میرے پاس دو آرہا ہے اے باسون میرا جگڑ کو چھوڑ اور جا کے لیٹ جا یہ تو کام خراب ہو جائے گا کام کیا خراب ہو جائے گا بیلے تو نے وہ بابا جانی کو کیوں ٹیلی گرام دی ہے میری بیماری کا ہے یار بار بار تو بخل کہتا تھا کہ بابا جانی بابا جانی ہم نے سوچا کہ کہیں تیرا جل جلاؤ گا بخصر ہی آگیا ہے بار کہیں بابا جانی کو تیری صوت دکھا ہے بابا جانی رجی رجی دفن کرنا پڑے بلے یار دیکھ تو بات کو نہیں سمجھتا مسئلہ پتہ کیا ہے بابا جانی نے اس شہر میں نانے کی قسم کھائی ہوئی ہے اب اگر یہ وہ پریشان ہو کے آگے پھر آبیر بیٹے آرے بابا جانی یا آرے بیٹا تو کیسے ہے تو بیٹا سارے راستے پریشان تھے آرے میں بلکل ٹھئی بابا جانی بس معمولی سے بخار تھا یہ بلہ تو رائی کا پہاڑ دیکھا ہے بابا جانی مدر ہوگی تھی گھرنا چوسی آپ کو کہتے ہیں پنا چلتا لالا 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 سب کھا کھا انکل آپ نے اس شہر میں نانے کی قسم کیوں کھا رکھی ہے کیا بتاؤں بیٹا مجھے شاہ پر آشیا نہ ہو جڑ جائے اس شاہ کا رکھ تو پرندہ بھی نہیں کرتا اس شہر میں پرباد ہوا تھا اس کا ذرا دیکھتا ہے اس نے تنی اتھا ہے کہ بابا جانی کے پرانے دکھ یاد دیلاتا ایو نہیں بتاؤں میں تُجھے دیکھلاتا ہم سب کچھ بولتا ہم سب کچھ بولتا ہم عبدالرحیم میرے جوتے پولیش ہو گئے آیا بی بیجی سوالے بیٹی ڈیٹ ایس تمہری الیکشن کمپین کے فمشاکس آدھے دیکھ لیچے گا اس تفاہ بھی یونین کی پریزیڈن میں ہی بنوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لے بی بی جی آپ کے جوتے بطمیس جوتے بھی کوئی پلیٹ میں رکھے لاتے ہیں بی بی جی آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھے لیا کرو جی چاہتا ہے تمہیں اس پلیٹ میں رکھے نا اوبروالی کے کنے لیچے پھیندوں لیٹ آپ بھی اس چین قسم کے جانور نوکر رکھ لیتے ہیں ارے بیٹا غریب آدمی یہ سیدھا سادھا آہستہ سب کچھ سکھ جائے گا سکھا گے نا صاحب جی میں یہ بتانا تو بھولی گیا باہر کوئی احمد نام کا آدمی آپ سے ملنے آیا ہے ارے اسے بیٹھاو درائنگ روم میں چار آئے تو ہم ابھی آتے ہیں موسیقی موسیقی بینی دوامت موسیقی 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 کہا رہے احمد تم تو ایسے گئے ایسے گئے کہ پلٹکی بھی نہیں دیکھا دیکھنے کے لیے رہی کیا گیا تھا سیکھ سانت یہ تصویر ہماری بیٹی کی ہے آپ کی بیٹی تمہاری بھی تو ہے ہم ابھی تمہیں اس سے ملاتے نالا نالا موسیقی 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 ابھی آپ مہنچیں اکنے کیمٹی سیٹ کا ستیاناز کر دیا ٹیٹ یہ وہی کلی ہے جس نے میرے تھرموس کا بیڑا حق کیا تھا یہ یہاں کس مہمان کا سامان لکھ رہا ہے لالا یہ ہمارے مہمان ہیں انہیں عدب سے سلام کرو بیٹا آپ کو میرا سلام پہنچیں کہ آپ ہر ناسک اور کیمٹی چیز کو توڑنے کے ماہر ہیں پیٹے کلی صاحب آپ میرے باپ کے مہمان ہیں میرے باپ نہیں ہم شرمندہ احمد دراصل کوئی بات نہیں سیر صاحب بچے ہی تو ہے جس طرح تم لوگوں نے میری کنونسی کی ہے مجھے یقین ہے خیز بار یونین کی صدر میں ہی بنوں گی اس مرتبہ تمہیں لڑکیوں کے ووٹ کم اور لڑکوں کے زیادہ ملیں گے جی ہاں میسے نائلہ آسپا نے آپ کو اتنی تعریف کیا ہے اس مرتبہ الیکشن میں میں نے بھی آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے شکریہ آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی مجھے ہی ووٹ دیں آپ ہی کرنا کریں مجھے جو بھی لڑکا یا لوکی ملنا ہے میں صرف اس کو یہی کر رہا ہوں چلو میری ساتھ میں آپ ہی مستر منہ سے بات کرتی ہوں باغ باغ میں کرنا بہر تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا الیکشن کمپینٹ ٹھیک چل رہا ہے نا پروفی صلی اللہ علیہ بنا بتا رہے تھے کہ وہ آمیر بہت ضرور میں بہت تو میری نام میں برما دے نا پاں دیکھیں مستر منہ اگر آپ نے اپنی دھانیوں پر نوکی سا لیا تو میں الیکشن کا بائی کار کر دوں گی یہ دیکھئے یہ آسما کی کمر ہے یا کالیج کی دیوار میں لڑکیوں کو کمروں کو پوسر بارجی کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گی تو فکرنا برو میں ابھی پروفی صلی اللہ علیہ بات کر دوں تینکیو اپنے لڑکوں کو سمجھائی ہے کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے بالکل حد ہوتی ہے جیسے ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے اس سرحد کے تھوڑا سا آگے ایک بہت بڑی خد ہوتی ہے وہ خد میں گر رہے ہیں انہیں سمجھائی کہ لڑکیوں کی عزت کرنا سیکھے ہو اچھا میرے کالیج کے سٹوڈنٹ بھائی یہ بچے تو شیور کے چوزوں کی طرح معصوم ہیں اپنے ان چوزوں کو روکی انہوں نے میری لڑکیوں کی کمروں پر الیکشن پوسٹر لگانا شکر دیں آمیر بیٹے جی سر پوسٹر دیواروں پر لگا جاتے ہیں لڑکیوں پر نہیں نہیں سر ہم نے تو دیواروں پر لگایا سر بلکل دیواروں پر جی سر آسفار کی کمر 22 سوگی سر ماشاءاللہ پرانولوج ہے تمہارا ہے سٹوڈنٹ ہو یا درزی ہو دیواروں پر لگایا سر بخدا بیٹا آسفار کی کمر کوئی دیوار تو نہیں ہے نا نہیں سر یا کسی فلم کا پوسٹر وہاں لگا ہوا دیکھ لیا نہیں سر بالکل نہیں سر مائی دیر سن جی سر کوئی جو کشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نسمانیت کا احترام نہ کیا جائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں نا نسمانیت کو بھی تو چاہیے کہ وہ مردانیت کا احترام کرے لیکن بیٹا یہ تو درمیانیت کی بات ہے نا اب دیکھیں نا سر یہ آسفار نے بلے کو چھچرے ڈالیں نہیں سر خط لکھا اور خط میں ایسی واہیات باتیں لکھی سر اس نے لکھا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ الیکشن کمپینڈ نائلہ کو جتوا دو اب دیکھیں نا سر ہم شریف ماں باپ کے بچے ہیں ہم میں شریف خون ہیں سر ہاں بیٹا شک تو یہی پڑتا ہے دیکھیں نا سر آپ بھی تو محبت کرتے ہیں نا مستمندہ سے مگیت رہتا ہے لیکن آپ نے کبھی کسی کو کانو کان خبر دی مگر تمہارے کان کو کیسے خبر ہوئی اے صرف میکروز مستنویر سے باتیں کر رہی تھی آپ کے مطلق میں نے سن لی سر مستنویر سے باتیں کر رہی تھی سمندہ بیسے باتیں کچھ میتھی تھی یا کروی تھی سر وہ کچھ باتیں تو خاتی میتھی تھی لیکن بعد میں کچھ کروی باتیں بھی شروع ہو گئے باتیں بھی دیر تک پڑی رہے تو کروی ہو جاتی ہے اور کیا کہاں آپ مجھے کوئی ٹائم دینا میں آپ کا تفیل سے بتاؤنا ملکم 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 جب چاہو آسکتے ہو میرے گھر کے دروازیں تمہارے لیے کھلے ہیں اب تو تم اپنے ہو رہے تھا بلکل جا کرو بیٹا اب تم شہباز شہباز اور ہاں باتیں ساری یاد کر کے آنا اگر کم ہوئیں تو نمبر کم ہو جائیں گے نمبر کم ہو جائیں گے آمیر کے ووٹ گنے جا چکے جی 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 آپ کے سامنے اب ہم نائلا اور شیر کی بچی کے ووٹ گنیں گے گنیں گے جی گنیں گے ووٹ کچھ نرم سے لگ رہے ہیں میڈم موٹ کی بجائے یہاں بلی ڈال گیا ہے ہاں بیٹا تم نے بائی کارٹ کہا تھا ہماری طرف سے چوبیس کارٹ پچیس کارٹ چھبیس کارٹ بلکہ ہو سکے تو ستائیس کارٹ کر لو لیکن ہم اس کی تحقیقات ضرور کہیں گے مستر رامی ناواز آپ کیوں رہے ہیں ہم اس اس لئے رہے ہیں بیٹا کہ تمہارے بیلٹ باکس میں سے صرف بلی نکلی کیا ہو کوئی بات نہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ایک بار جوانی میں ہم نے بھی کالیج میں الیکشن ہو جانتی ہو ہمارے بیلٹ باکس میں سے کیا نکلا ہاں شیر کا بچہ آہ یہ شوٹ ہے پوزیٹیو شیر کا بچہ یہ شیر کا بچہ ویسے تو نہیں نکلا جیسے آپ کو مگرمچ سے نکل لیا تھا اوہ نو نو وہ اصلی شیر کا بچہ تھا اچھا برق صرف اتنا تھا کہ وہ کاغذ پہ چھپاوا تھا اور کسی سرکز کا اشتاہ اوہ تیج گپ مارنے میں بھی آپ کا جواب نہیں اچھا یہ بتا ہے میرے سالگینا کے کارٹ چھپ گئے کارٹس کیا سوٹ رہے ہیں اے وہ سیلی دیکھ رہی ہیں ان سیلیوں پہ چھپ کر اوپر جاؤ اور دائیں ہاتھ پہ جو پہلا کمرا ہے اس کے بیٹ سائیڈ کی تیبل پہ تمہیں کارٹس مل جائیں گے اوہ تینک یو ڈیٹس موسیقی 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 او 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 اچھے وقت پہ آئے ہم سوچ ہی رہے تھے کہ تمہیں دعوت نامک کیسے بھیجوائی دعوت نامک ارے بھئی پرسوں بیٹی کی سالگیرا ہے بیٹی کی سالگیرا لیکن میں تو کل جا رہا ہوں جا سکو گے ہاں کیسے جا سکو گا جانا چاہو گے بھی تو ہم تبہ نہیں جانے دیں گے تمہیں ہماری بیٹی کی سالگیرا میں آنا ہوگا اور ضرور آنا ہوگا شکریہ سیٹ سہر میں آپ کی بیٹی کی سالگیرا میں ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں مبارک ہو بیٹے تو آپ کو ان کے انتظار تھا بیٹا یہ ہمارے میں سمجھ گی یہ آپ کی مہمان ہے آپ جی آپ کا فون آیا میں ابھی حاضر ہوں بیٹی میں غریب آدمی ہوں یہ چھوٹا سا توفہ لائیا ہوں جی نہیں آپ تو بہت بڑے آدمی ہے اسی لئے تو یہاں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کا توفہ بھی بڑا قیمتی ہوگا اسے میں ابھی کھول کر دیکھ لیتی ہوں بینر کی طور پر ویدی تک بیٹی آپ مجھے ہی بیٹی کہلیجی کیونکہ آپ کی بیٹی تو شاید ایسی ہی ہوگی ہاں بیٹی میری بیٹی ایسی ہی تھی خواتین و حضرات آج اس تقریب کا آواز احمد کی دعاوں سے ہو انہی کی دعاوں سے ہماری بیٹی کی ہر ساتھ یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے بطلیں ہزار موسم دشتے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے چاہے کہیں رہے تو چاہے کہیں بھی جائے چاہے کہیں رہے تو چاہے کہیں بھی جائے جو کا ہوا کا خوش بھولو تیری خوشی قلائے آنکھوں سے تیری آنسوں دیکھوں کبھی نہ ڈھلتے آنکھوں سے تیری آنسوں دیکھوں کبھی نہ ڈھلتے بطلیں ہزار موسم دشتے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے موسیقی موسیقی دیکھا نہیں کسی نے ہوتا لہو کو پانی دیکھا نہیں کسی نے ہوتا لہو کو پانی چھوڑے نہ ساتھ جب ٹتر قسمت کی مہربانی نتیا کی دو کنارے ہیں ساتھ ساتھ چلتے نتیا کی دو کنارے ہیں ساتھ ساتھ چلتے قتلیں ہزار موسم دشت نہیں پتلتے دن میں رہے بارے دل سے نہیں مکلتے موسیقی 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 نایی لابے مرثن سیس ترا چلی آنا آتا ہے موسیقی وہاں میرا دم گھٹنے لگا تھا ڈیٹ آپ بھی کیسے غریب لوگوں سے مو لگا لیتے ہیں وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے مجھے اس سے نفرت ہے اور وہ مجھ سے پیاج داتا کرتا ہے مجھے ایسے دعائیں دیتے ہیں جیسے وہ میرا باپ ہو بیٹا وہ وہ تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا ہے آخر کیا کیا حق ہے اسے ایسا سمجھنے کا اس کا آپ سے مجھ سے کیا رشتہ ہے جب دل کو مو ٹھائے چلاتے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات ضرور ہے ڈیٹ یا تو آپ پر اس کا کوئی احسان ہے یا آپ کو اسے کوئی غرض ہے ٹھیک lig Architecture اس دنیا میں انسان کو انسان سے کوئی نہ کوئی غرض ہے آپ کو اس سے کوئی غرض ہوگی مگر مجھے اسے نفرت ہے مجھے جنے تمہیں اس انسان سے خدا وع still کی نفرت کیوں ہے جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ مجھ سے محبت مجھ سے محبت کرنے کا انکہ میری ڈیڈی کو ہے کہتا ہے کیا وہ میرا باپ ہے کیا میں آپ کی نہیں اس کی بیٹی ہوں نہیں بیٹا نہیں بیٹی تو تم ہماری اب تک گئے نہیں جبکہ ہمارے سارے میمان جا چکے جاؤ جاؤ احمد تمہیں دیر ہو رہی ہوگی کیا بات ہے سیڑ صاحب جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آؤ احمد تمہارا انتدار ہو رہا ہے تو وہ اس وقت چاہت کیسی تھی اور اب یہ اپناہت کیوں ہے اس وقت ہمارا دل تمہارے دل کے ساتھ دل کی آواز سن لی ہے بیٹی کے دل کی آواز سن لی ہے بیٹی کے دل کی آواز تو کیا آپ کی بیٹی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے اس میں اس کا کوئی خصور نہیں تو کیا کچھ میرا خصور ہے اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے احمد اس وقت ہمارے ذہن میں صرف وہ سوال ہیں جو ہماری بیٹی کے لبوں پر تھے ہم اس کے سامنے بھی لا جواب تھے اور تمہارے سامنے بھی لب نہیں کھل سکتے جاؤ احمد جاؤ اور پھر کبھی موسیقی yeے کہ البروچرل بئے لب ہر یوم لیکن یہ آپ نے کیسا پر کہو یہ سروت آپ نے شیرتا اسونا ہوگا نہیں میں آپ نے فرسل دونوں میں اپنی طرف دن دوں میں پروفیسر البیلہ صاحب صاحب بتائیے یہ شرارت کس نے کی شرارت میں نے نہیں کی یہ یقیناً میرے کسی دشمن کی چان تمہارا دشمن کون ہو سکتا ہے جس نے اتنی سخت سریش لگائی کہ کرسی ابھی تک پروفیسر البیلہ کے ساتھ چپکی ہوئی موسیقی 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 کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا اسے کبھی معاف نہیں کیے جا سکتا you are restricated from the college with immediate effect understand مرنے کا ارادہ ہے تو خون کا الزام میرے سر کی دینا چاہتے ہیں تم تو ماری چکی تھی اپنی درب سے بہت دار مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ڈیسٹ میں سے گم کی بوٹل کیسے نکھلی تھی اسی طرح جس طرح میرے ڈیسٹ میں سے بلی نکھلی تھی موسیقی 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 شکریанд آ کروں گی اور کہوں گی کہ میری وجہ سے آپ کو مار کھانی پڑی آپ نے ہی رو بننے کی کوشش کی لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی رو مارتا ہی ہے کبھی کبھی اس سے خود بیمار کھانی پڑتی ہے پھر چھوڑیں اس بات کو بیٹھے میں آپ کی پٹی کرا دیں جی نہیں بہت بہت شکریہ میں پٹی خود بھی کروا سکتا اچھے بچے زید نہیں کر دیں گاڑی میں بیٹھ جائیں ایک بار کہتی ہیں میں نے نہیں بیٹھنا بھلائی اسی میں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں جی نہیں میں آپ کی گاڑی میں ہرگز ہرگز نہیں بیٹھوں نہیں بیٹھوگے نہیں نہیں تو آپ مجھے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جی اپنی گاڑی میں بھی بیٹھانا چاہتے ہیں پٹی بھی کروانا چاہتے ہیں چلیے موسیقی 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 او جانے جان او جانے جان او جانے جان پہلی محبت ہے میرے پہلا پہلا پیار ہے تیرے لینے تو یہ دل بھی یہ جان بھی نظار ہے من گئی دشمنی ہو گئی دوستی موسیقی 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 اب تو رہے گا میری زلکھوں کے زائیں زائیں راہے وفا میں چاہی کوئی بھی موڑ رائیں موسیقی موسیقی اب تو رہے گا میری زلکھوں کے زائیں زائیں راہے وفا میں چاہی کوئی بھی موڑ رائیں جانے تمنہ موسیقی کہتے ہیں جس کو محبت وہ ہوتی ایک بار ہے تیرے لینے تو یہ دل بھی یہ جان بھی نظار ہے موسیقی نٹ گئی دشمنی ہو کری دوستی ہو جانے جان موسیقی 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 پھولوں نے سجا دیئے ہیں رس دل پیار کے بادیوں میں آگئے ہیں قابل بہار کے موسیقی 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 ایک بزرگ صورت انسان ملے گا اپنا آنچل آنچل کہاں چلے گا آنچل کہاں چلے گا ایسا ہے کہ اندر چلی جو بزرگ صورت انسان کو نہایت عدب سے جھک کے سلام کرنا ہے ٹھیک سر پہ اگر ہاتھ پھیرے تو پھروا لینا مادہ چومیں تو وہ بھی چوموا لینا اور اگر کہیں ٹانٹ ماٹ مار دے تو کھا لینا ٹانٹ؟ ہاں؟ what do you mean by ٹانٹ؟ ٹانٹ نہیں کہا کبھی یہ تو بڑے مزیقی چیزیں ایسی چیز تو کبھی چکھی نہیں چلو خیر میں چکھاتا ہوں ٹانٹ ہوتی ہے یہاں اس میں درہ مسالہ کم تھا بازوں کا تیز ہوتا ہے anyway اندر مسالہ تیز نہیں ہوتا please don't joke سیسی دعا بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو یہ کس کا گھر ہے میرے خیال سے ہے فالتو باتیں کرنے کے بجائے جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ بیسا کریں گھر میں چلی جاؤ گھر والے سے بھی تعریف ہو جائے ایسے کسی کے گھر میں گھچوں اگر کسی نے پکڑ لیا تو ایسے دہ بھڑی شیر بنتی ہو درتی ہو میں چلوں ساتھ نہیں درتی درتی نہیں ہوں لیس بتا دو اندر ہے کون اندر میرے بابا جانی تمہارے بابا جانی تو اتنی دیر سے بگ بگ کیوں کر رہے تھے پہلے کی نہیں بتایا کہ تمہارا گھر ہے اب بتا دیا میں جاؤ تمہارے بابا جانی تر ہے میں ابھی ملتی ہوں بابا جانی تر ہے بابا جانی تر ہے بابا جانی تر ہے اب کی بی بی بابا جانی تر ہے میں آپ کو کیسے موہر دکھاؤ کی جاتا ہے اپنی چوان چلا دو اپنے ہاتھ کارت دو میں نے آپ کے بات بڑی گستا کیا کیا آپ مجھے کیسے مواب کریں گے آپ مجھے اسی بدوا دیں کہ میں ابھی مرضی ہوں میں تجھے بدوا دوں میں تو تجھے بدوا دوں بابا جانی تر ہے کہ اللہ میری مر بھی تجھے دے اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے مواب کر دیا آپ اسے نراز نہیں ہے نہیں بتائے امیرل میں ساتھ ساتھ پچھتے ہیں ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں اور ساری زندگی تر ہے ہو 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 میں نے تمہیں توتے کی طرح رٹا کے بھیجا تھا کہ نہائیت عدب سے اور مختصر بات کر لیں تم پہلی ملاقات میں اتنی بیتکلپ ہو بھی میرے بابا جانی سے میرے سے کیا مطلب میرے بھی تہیں لگتا ہے بابا جانی اس سے آتی بھی پرانی رشتہ دار ہی نکل آئی ہے ہاں بیٹا اس کے ساتھ میرا بہت گہدا رشتہ ہے تب تو اور بھی اچھی بات ہے اپنا کام جلدی بن جائے گا بابا جانی کیسی لگتی ہے جوڑی احمد تو نے بیس برس رہے ہیں خدا کے نام پر جس بیٹی کو غیر کے دامن میں ڈال دیا تھا قدرت اس سے تیری بہت بتا کر لوٹانا چاہتی ہے کیا سوچنے لگے بابا جانی میں نے تو اپنا سانس بھی رکھا ہوا ہے یہ شادی ضرور ہوگی بیٹا لیکن بابا جانی اگر نائلہ کی ڈیڈی نہ مانی تو نہیں وہ کبھی انکار نہیں کریں گے میں خود ان سے بات کروں گی نہیں بیٹا یہ بات کرنا تمہارا کام تھوڑی ہے تم دونوں امتحان سے فارغ ہو لو میں ان سے بات کروں گا لیکن بیٹا یہ ایک بات کا خیال لگنا آمیر کی ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تم نے عرش سے اتر کر فرش پر آنا پڑے تھا اس گھر پر اچھی طرح نادر ڈال لو دیور اپنے باب کے مقام اور مرتبے کے فرق کو پہچان لو بابا جان چاہاں آپ جیسا محبت کرنے والا باپ رہتا ہو وہ آمجی آنے سے کیا اتراز ہو سکتے بیٹا تو پھر یقین کر لو اگر وہ رکھ بھی گیا تو تم پھر بھی نہیں رکھو گیا ادھر رہیم کہاں کی تیاری صاحب جی فلم دیکھنے جا رہے تھے فلم نائلا بی بی نے سا رو پہ دیئے تھے آج وہ بڑی خوش ہے تو تم سے بھی خوش ہے جی ہاں یعنی نائلا بیٹی تم سے خوش ہے تو پھر ہم بھی تم سے خوش ہیں یہ لوگ سا رو پہا صاحب جی لیکن دیکھو اپنے بچوں کی لئے رکھنا نہیں ویگن مانگایا اچھا میں لگلی کراتا ہم اپنے گھر میں تمہارے بچوں کی لئے ویگن تو فرداش کر سکتے ہیں لوری نہیں سمجھے موسیقی موسیقی 1983 موسیقی تمہارے باپ کی نظریں تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو ہمیشہ آپ کی تصور کی تصویر بن کر نظر آیا کروں گی دیڈی جان موسیقی ڈیڈ سے ڈیڈی جان اس کا مطلب ہے لباس ہی نہیں بدلا سوچ بھی بدلی سوچ بدلنا ہی تو ضروری ہوتا ہے ڈیڈی جان جب تک سوچ نہ بدلے کچھ نہیں بدلتا یقیناً وہ دعا کسی دردمند کے دل سے نکلی ہوگی جس نے تمہارے خیالات اور جذبات کو رخ مور دیا میرا آپ سے بڑا دردمند اور کون ہو سکتا ہے ڈیڈی جان پیٹا انسان کے کچھ غیبی ہم درد بھی ہوتے ہیں جنہیں وظاہر انسان اپنا نہیں سمجھتا لیکن درحقیقت وہ ہی اس کے سب کچھ ہوتے ہیں سب کچھ ڈیڈی جان میرا سب کچھ تو آپ ہے بیٹا بیٹا ڈیڈی جان یہ تو اندر جا کر ہی پتہ چلے گا اندر جائیے کیا میں اکیلا جاؤں گا اندر تو اور تمہارے ساتھ ایس پی کو بھیجوں مگر اندر ہوگا کیا اندر تمہیں ایک سوٹیڈ بکپ شکس ملے گا اٹینشن ہو کے سینہ تان کے پیٹ اندر کر کے ساس رکھ کے سلوٹ کرنا نام پوچھے تو بتا دینا کام پوچھے تو پیار کا کیس ہوا دینا گھلے لگائے تو لگ لینا بندوق اٹھائے تو بھک لینا تو یار وہ سکتو ٹھیک ہے لیکن یہ گھر ہے کس کا یہ تو تمہیں اندر جا کر ہی پتہ چلے گا ہاں چلتے ہو تو ساپ چلو ڈرتا برتا ہوں کسی سے نہیں یار لیکن اندر ہوگا کون تمہارا سوسر یوں کونہ سوسر کا بھیرہ سوسر سے کون ڈرتا ہے آپ کی تاریخ جی مجھے آمیر کہتے ہیں داو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی فیلال تو اپنی خدمت کا موقع دے سکتا ہے ہم ملازمت چاہتے ہو عجیب ایسی ملازمت جو آپ کی غلامی سے کم نہ ہو کیا مطلق کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں دیاری جان یہ میرے کلاس فلو ہے بتا کلاس میں ساتھ پڑھنے والوں کی کلاس نہیں دیکھی جاتی لیکن کسی کو گھر میں لانے سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ سوسائیٹی میں کس کلاس سے بلون کرتا ہے بے بے تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہیں بیٹا جی بزدوری کرتے ہیں ڈیڈی آمیر is my friend and i have decided to oh no no you are too young to decide things alone ابھی تمہیں اتنی بڑی نہیں ہوئیں کہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے تنہا کر سکو ابھی ہم سندہ ہیں سنا نرکے تم نائلہ کے ساتھ پڑھتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں ہر بات اس کے ساتھ رہنے کا لائسنس بل کیا ہے اور یاد رکھو وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کے سوسائیٹی میں ایک مقام ہے آئندہ اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں سوچنا ہوگا کہ تمہارے باپ کا اس سوسائیٹی میں کیا سٹیٹس ہے کسی شخص کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے پیدا کرنے والے سے پوچھ سکے کہ سوسائیٹی میں میرے باپ کا کیا سٹیٹس ہے لیکن اگر آپ میری نظروں سے دیکھیں سیڈ صاحب اور میرے دل سے محسوس کریں تو میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے ہم جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا مستقبل بھابستہ کریں گے اسے تمہاری نظر سے نہیں اپنی نظر سے دیکھیں گے اور پرکیں گے ڈیڈی آپ عامر کی انسل کر رہے ہیں you have no right to do so I have all the rights to do so because I am your father ایک راہ چلتے لڑکے کو ہمارے کھر میں کھس کے ہم سے تمہاری بات کرنے کی جڑت کسی ہوئی hey you get out you idiot daddy this is too much and this is too much from your side too we will not give you خود سر نہیں ہونے دیں گے جا آپ نے کمرے میں اور آئندہ ہماری جادت کے بغار اس کھر سے باہر قدم نہ پڑھیں now you get out you you viga-mong get out get out موسیقی 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 ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم موسیقی 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 ابھی ہم تم سے میرے کتنے ہیں ابھی ہم تم سے میرے کتنے ہیں اور دنیا کو گلے کتنے ہیں ابھی ہم تم سے میرے کتنے ہیں اور دنیا کو گلے کتنے ہیں ابھی ہم تم سے میرے کتنے ہیں موسیقی اپنے مرضی سے ہم جینے کا حق کیوں نہ ملے کیا یہ گلشن میں زبانے کی اجازت سے کھلے اپنا کھول پھرے کتنے ہیں ابھی ہم تم سے میرے کتنے ہیں موسیقی 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 ہم نے سوچا تھا کہ ایک رسم نئی ڈالیں گے اپنے سینے میں کونے امنا کبھی پالیں گے رنج ہی رنج ملے کی تینے ہیں ابھی ہم تم سے ملے کی تینے ہیں ابھی ہم تم سے ملے کی تینے ہیں ابھی ہم تم سے ملے کی تینے ہیں مگر مجھے تیرے چہرے پر خوشی چاہیے بول سیرہ باند کیا بھی لے چلو نایلا کیساں نہیں اس کی نومت کبھی نہیں آئے گی بابا جانی تیرا نایلا سے جھگڑا تو نہیں ہو نایلا سے نہیں اس کے ڈیڈی سے اس کے ڈیڈی سے تو اسے ملا تھا ارے میں کہاں جایا تھا بابا جانی تو کیا ہوا کہ وہ جو چکر میں اسے دیکھے ہیں لائے تھا نا وہ چکر مجھے دیکھے وہاں لے گا لیکن بابا جانی اس کے ڈیڈی نے میرے ساتھ وہ صلوب نہیں کیا جو آپ نے اس سے کیا تھا اس نے تو مجھے اتنا برا بلا کہا کہنے لگا تم را چلتے ہوئے پتہ نہیں کیا سڑک پہ چلتے ہوئے لڑکے اور پناہ ڈھمکا اور اس نے مجھے بیزت کر کے گھر سے بھی نکال دی اور بابا جانی اس نے منع کر دیا نایلا کو کیا اندہ مجھ سے نہ ملے گا ارے تو فکر مت کر اس کی کیا مجھال ہے میری بہو پہ پابندی لگا دے نہیں نہیں آپ اس کو بہو شب نہ کہیں بس میں شادی نہیں کروں گا ایسی لڑکی سے جس کے باپ کا اتنا دماغ خراب اور میں کبھی نہیں ملوں گا اسے ارے نہیں بیٹا ایکر نہیں سوچتے زندگی میں جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تو پکڑ لیا مردوں کا کام میدان چھوڑ کے بانگا نہیں اب میں اس سے ملا تو اس کو مارے گا اس نے میرے سامنے اس کو تپر مار دیا کیا اس نے نایلا کو تپر مار دیا میری پیچی کو تپر مار دیا وہ اسے نہیں مار سکتا مار کیوں نہیں سکتے مار سکتے ہیں وہ ہماری بیٹی ہے اسے کس وقت پیار کرنا ہے اور کس وقت ڈانٹنا ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن یہ ہمارے گھر کی بات تم تک کیسے پہنچی بات بے پر کا فرندہ ہوتی ہے سیڑ صاحب جس سے جس بات کا تعلق ہو کہہ ہی پرباد میں اڑ کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے آپ نے بھرانے سے منع کیا تھا اور میں بھی یہ بات نایلا کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے دفتر آ گیا یہ ہم مانتے ہیں کہ نایلا سے ایک تعلق تمہارا بھی ہے لیکن اگر تم ہماری جگہ ہوتے تو تم بھی وہی کرتے جو ہم نے کیا ہاں 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 بیٹھی کے رشتے کی بات چل رہی ہے کہیں ہاں مگر ابھی کچھ تیہ نہیں ہے تیہ ہو جائے گا تو تمہیں بھی بتا جائیں موسیقی 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 نظیم بیگا میں آئی یہ سیر کیا بہا لائی بس یوں ہی لے آئی ہوں میں نے پوچھا ہے کتنے کی کلو لائے ہو بس سپر کلو پیاس سے تو سجتے ہیں میں نے تو سوچا ہے اب ہنگے پیاس کی جگہ سیر ڈالیا کریں یہ کیا ڈالنے کی بات ہو رہی ہے بیگا سب تھی دے تیار ہیں بیگا یہ آپ نہیں ہیں کہ وقت پہ تیار نہ ہو میری ہر چیز وقت پہ تیار ہو مجھے پتہ ہے یہ کیلے کہاں سے لائی ہو نظیم بیگا ابھی کچھ پینڈو سے معلوم ہوتے ہیں مالک آپ نے کون سا سبب لینا ہے اوئی میں جاؤں بہت نظید ہیں مہمانوں کو تو آلے لے دیجے لڑو نہیں بیگا آپ ہی کو عادت ہے ہاں وہ ڈراما یاد ہے جو میں نے آپ کو رات رہایا تھا یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ کی طرح بدھو نہیں ہوں کہ کچھ بھی یاد نہ رہیں ہمارا بیگا ہمارا بیگا ہمارا بیگا پیدا پیدا بیدار لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بارہ بچ کے تین منٹ اور دو سیکنڈ پر پیدا ہوگا لیکن آفرین ہے ہمارے بیٹے پر ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو اور بات کو دیکھو میں کب ہوا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میرا مطلب ہے وہ یہ کام بچ پر نہیں کرتی نہ وہ دو لاکھ کا جرافت آپ نے کل کیش کیوں نہیں کرتی جو ہمارے بیٹے نے امریکہ سے بھیجا تھا وہ لیکن پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت کیسے نہیں آج میری بچی پہلی بار میرے کھر آئی ہے میں ایسا ڈائمنڈ کی انگوٹھی بہنانا چاہتی تھی ساری I don't like ڈائمنڈ بیٹی تمہیں ہی پسند نہیں چی نہیں ہیرو کی نام پر بکنے والے اکثر معمولی پتھر ہوتے ہیں یہ تو تم نے ٹھیک کہا بیٹے تمہارے انکل کو بھی میں نے ہیرا سمجھ کے منتخب دیا تھا لیکن یہ اس بچری کا پتھر نکلے جو ریلوے لائن پر ڈالی جاتی ہے اوئی چائے لگی بیٹم شاہبا دیکھا چائے کیا سے اوئی کر کے لگائی تو آئیے پھر چائے چائے کی میز پر ہی پی لائیں بابا جانی آدھا بابا جانی جی تی رب بابا جانی میں کیا دیکھ رہی ہوں آپ یہاں ہاں بیٹی تمہارے اببو سے ایک ضروری بات کرنے آیا اچھا بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لگتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کے دل کی آواز سن لی اب تو آپ کو میرے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں کچھ عرصہ پہلے اس کے لبوں پر جو سوال ابرے تھے اب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو کہنا یہ چاہتا ہوں سیٹ صاحب کہ بیٹی اب اس عمر کو پہنچ چکی ہے جہاں باپ کو اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی بھائی ہماری بیٹی کو ہم سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا اس زخم سے کوئی مشرقی بات نہیں بچ سکتا سیخ صاحب کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے شادی ہماری بیٹی کی ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ کی بیٹی کی شادی کی فکر نہیں فکر ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کی کیا کب تمہارا بیٹا رہ کیا دوسری شادی کر لی تم نے جی نے جس طرح بیٹی کا باپ بننے کے لیے آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی طرح خدا نے مجھے بھی ایک بیٹے کا باپ دنا دیا جب میں نے یہ شہر چھوڑا تو میری زندگی کا سفر ایک چھوٹ اسے سریشن پر آکر روکیا مجھے 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 موسیقی 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 گونگی بہری تھی بچاری اس کا شوہر کچھ نے صالک پھڑک کے نیچے آگے مر گیا وہ بھی گونگا بہرا تھا اس معصوم کا کیا بنے گا اس بچے کو کون پالے گا یہ کسے اپنا باپ کہے گا یہ کسے اپنی ماں کہے گا اسے کون بیجا کہakhz چلو اچھا وال خدا نے تمہیں بھی جینے کا سہارا تھی کہاں ہے بیٹا تمہارا ساتھ نہیں لائے اسے سیڈ صاحب وہ یہاں آیا تھا وہ یہاں آیا تھا چھا 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 تو وہ تمہارا لے پالک بیٹا تھا سیڈ صاحب میں نے آج تک نائلہ کو آپ کی لے پالک بیٹی نہیں کہا حالانکہ آپ کی بیٹی کو لے پالک کہا جا سکتا ہے میرے بیٹے کو لے پالک نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ میں نے اسے کسی سے لے کر نہیں پالا وہ میرے خدا کی دین ہے وہ ایسی ذمہ داری ہے جو خدا نے مجھے سو پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے اس کا کہیں رشتہ طے کرو تو پیسے ویسے کی فکر نہ کرو سیڈ صاحب کیا میں پیسے مانگنے نہیں یہاں رشتہ مانگنے آیا نائلہ اور آمیر ایک دوسرے کو نہیں احمد نہیں انہیں ہوں سے تک کبھی نہیں ہوسکتا برسوں پہلے جو تم نے ہم پہ احسان کیا تھا اس کی اتنی بڑی قیمت ہم نہیں دے سکتے تمہارا باپ کو آگے بھوا کر ہمیں شرمندانہ کرنا سیڈ صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن کمینہ نہیں کہ اللہ کے نام پر دیوئی بچی کو اس بہانے سے آپ سے واپس مانگنے آئے آخر کو سچ تمہاری زبان پہ آ ہی گیا یہی حقیقت ہے کہ تم بیٹی دے کر پشتائیں اور پھر تم نے پالی پوسی پڑھی لکھی بیٹی کو ہم سے چھیننے کے لیے ایک لاوارس بچے کو پال لیتا لیکن مت دھولو احمد کہ تم نائلہ پر اپنے تمام حقوق کھو چکیا وہ اب صرف ہماری بیٹی ہے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالو اور پھر اپنے پیروں پر گھون کر ایک نظر ہمارے اس گھر کو دیکھو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق کرے گے یہی ہمارا حق ہے سید صاحب نہ تو میں آپ کی مرتبے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ سے آپ کا حق چھیننے آیا مجھے غلط نہ سمجھی میرے بیٹے اور آپ کی بیٹی کے خوشی کیا ہے میں اچھی ترہ جانتا ہوں اور اسی لیے آپ کے سامنے دامن پھیلانے پر مجبور ہوں میرے دامن میں میرے بیٹے کی خوشیاں ڈال دیجئے اس لیے کہ اسی میں آپ کی بیٹی کی خوشی شامل ہے اس سے پہلے کہ ہم احسان مندی کے ہر چذبے کو پھول کر تمہیں یہاں سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں تم خود ہی یہاں سے چلے جاؤ احمد تم ہمارے گلستان کی اس گلی کو دیکھ تو سکتے ہو توڑ کر نہیں لے جا سکتے نہیں لے جا سکتے سید شاہر کاش آپ حالات کی نداکت کو سمجھیں میں نے دکانوں پہ اکثر ایک تصویر لگی دیکھی ہے جس میں ایک شخص ماتھے پہ ہاتھ رکھے بڑا اداس بیٹھا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے ادھار کا انجام آپ کو دیکھ کے اس وقت مجھے وہ تصویر یاد آ رہی بابا جانی ایسے بائی دو میں آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے یا کسی نے آپ کا ادھار مار لیا میں نے نہیں بھگلے میں کوئی ادھاس ادھاس نہیں شاء اللہ کیا نہ دکھائیے بابا جانی ہر معاملے میں آپ میرے باپ ہے لیکن اس معاملے میں تو میرا باپ یہ بات نہیں ہے دیکھیں نا آپ مجھے بلکل اس وقت پیسے لگ رہے ہیں جیسے وہ کسی گجر کی گاؤں کو آج گئی دینا تو اگر آپ کی گائے کئی گھوم ہوگی ہے تو مجھے بتائیں گھاس ماس کھانیوں کی میں جا کے لیا تو اگر سوار جس کا تجھ جیسا جوان بچڑا ہو اس کی گاؤں کو آج سکتا ہے بابا جانی جب آپ مجھے سوار کہتے ہیں نا یہ مان سے تمہارا دل جاتا ہے مہنکی پھکی ہے ہو 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 سوار گئی گا میں تیری ماں نہیں تیرا باپ ہوں اچھا تو اب اسی بات پر پکے رہے گا بابا جانی آج تک میں نے ماں کا مطالبہ صرف اس لئے نہیں کیا کہ آپ پوچھ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں تیری ماں بھی ہوں اور تیرا باپ بھی اب اس گھر میں میری بیوی آنے سے پہلے میری ماں ہے اچھا بابا ماف کر دے میں تیری ماں بھی ہوں ایک بات بتا اگر نائلہ سے تیری شادی نہ ہوئی تو روٹنے سے پہلے باپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہاں پہمد بابا سے جو سلوک کر رہے ہیں میں اسے اچھی طرح سمجھتی ہوں آپ انہیں اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک غریب آدمی ہیں اور آپ بہت بڑے سیٹھ ہیں یہ تم کہہ رہی ہو تم کہہ رہی ہو نائلہ تم اس آدمی کی وقالت کری ہو جس کے محفل میں آنے سے تمہارا دم کو ڈنے لگتا تھا جس سے تمہیں سخت نفرت تھی جسے غریب آدمی ہونے کے ناتے تم حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی وہ میری پھون تھی میں ایک شریف آدمی کی محبت اور شبکت کو سمجھ نہ سکی کیا آج اچانک تم اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی اس لئے کہ اس کے بیٹے آمیر نے تمہیں شیشے میں اتار لیا ہے آمیر نے مجھے شیشے میں نہیں اتارا جائے میں نے اس کی خوبیاں دیکھ کر اسے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تمہاری عمر اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے بہت کم ہے بیٹا اور مت بھولو کہ اس سوسائٹی میں تمہارے باپ کا کوئی نام ہے کوئی مقام ہے شادی کے بعد میں آپ کے مقام سے نہیں شوہر کے نام سے پہچانی جاؤں گی نائلہ تم حد سے بڑ رہی ہو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کنونس کر کے تمہارے مستقل کا فیصلہ کریں لیکن تم ہمیں باپ ہونے کا حق استعمال کرنے پر مجبور کر لیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری شادی سلیم درانی کے بیٹے نائن سے ہوگی ہائی پپا میں آگے ہوں بیٹا تم کیا سونے کی تلاش میں نکل گئے تھے اوہ نو پپا وہ جولر کی دکان پر ایک گرڈ فرنڈ مل گئی تھی تو اسے کون کھلانے میں گوگو لے گئی تھی ارے بیٹا اب اس گوگو کے چکر کو چھوڑا اور کم کم کے چکر میں آو ہم تمہارے شادی کر رہے ہیں اوہ ماما شادی تو ایک سے ہوتی ہے زندگی ایک کے ساتھ تو نہیں گزاری جا سکتی نا میں بھی تو ایک ہی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں آہ you are old people ویسے پپا میں اس لڑکی کے ساتھ آج روبیس کا وائند اپ کر رہایا لو وائند اپ بھی کر دیا صاحب زادے نے ویسے چانس پر رہنے دیتے بیٹا پپا چانس کی لسپ تو بہت طویل ہے اپنی ماں پہ گیا ہے what کچھ نہیں بیٹا اچھا باب لوگ جلدی جائیے کہیں میرا چانس مسنا ہو جائے یہ دیجئے انگوٹھی اور انکل داؤد کے گھر سے سکسسفل واپس آئیے ابھی آئے ابھی آئے یہ رو بیگم انگوٹھی آہ آہ بی ہری آپ ہری آپ بیٹا کہہ رہا ہے ہری آپ ہری آپ سیڑ صاحب گھر پر ہیں ہاں ہیں لیکن اس وقت شاید آپ سے نہ مل سکے کیوں کیوں کہ ان کی بیٹی کو آج منگنی کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے منگنی کی انگوٹھی تو آپ لڑکے کے ماں باپ ہیں نا ہم کسی چیز کے ماں باپ نہیں ہو سکتے کوئی شبہ ہے آپ کو لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے کون ہے آپ میں بھی ایک لڑکے کا باپ ہوں تم اس وقت جاؤ پھر کسی بہت آ جائے میں بلکل صحیح وقت پر آیا ہوں سیڑ صاحب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی واپت نہیں ہے احمد جو کچھ تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا بہتری اسی میں ہے کہ اس وقت یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ سیڑ صاحب اولاد کی بہتری کا موقع کرو کر اپنی بہتری کے پرواہ کسی بات کو نہیں ہوتی آخر تم کونسی زبان سمجھتے ہو صرف محبت کی زبان وہ زبان جو میرا بیٹا آمیر اور آپ کی بیٹی نائلہ سمجھتی ہے خدا کے لیے ان دو معصوم محبت بھرے دلوں کی زبان سمجھتی کی کوشش کی جیسے اچھا ہے ورنہ میرے اور آپ کے آنسوں کی زبان کوئی نہیں سمجھے گا کوئی اور سمجھے نہ سمجھے میاں لیکن ہم سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی اور آپ کی بیٹے کے درمیان لیلا مجلو کا ڈراما چل رہا ہے اور ہم اپنے بیٹے کو کہہ دو نہیں بننے دیں گے کیوں جی؟ ہاں جی چلو جی اچھا اچھا سلامتہ رہے جی تم نے ہماری بیٹی کے رشتے کی بات بگاڑ دی ہے چی چاہتا تمہیں گولی مار دیں اے صاحب مجھے گولی مار کر بھی اگر آپ اپنی بیٹی اور میرے بیٹے کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیں تو میں سمجھوں گا کہ میری عمر سو سال بڑ گئے بار بار ہماری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام نہ دھو سورج کو چراف دکھاؤ گے تو لوگ پاگل کہیں گے پاگل ٹھائری آپ میرے باپ ہیں بابا جانی کو رشتے سے انکار کرنے کا آپ کو حق ہے لیکن ان کی بیزتی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں کیونکہ میں ان کو بھی اپنے باپ سے کم درچہ نہیں دیتی بیٹا ہر باپ اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتا ہے مگر یہ تمہارا ایسا باپ ہے جو ریلوے لائن سے اٹھا کر پالے ہوئے ایک لا فارس بچے کے ساتھ تمہیں پیانا چاہتا ہے اس سے پاگل نہ کہیں تو کیا کہیں بابا جانی کیا یہ سچ ہے بابا جانی کیا یہ سچ ہے ہاں بیٹا یہ سچ ہے ہاں بیٹا یہ سچ ہے تو آج سے میری نظروں میں آپ کی عصر اپنے سگے باپ سے بھی بڑھ لئی ہے جو پیار آپ نے آمیر کو دیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ انسان کے رونک میں فریشتہ ہیں کون انسان ہے اور کون فریشتہ یہ تو خدا ہی جانتا ہے مجھے دکھ ہے تو صرف اس بات کا کہ سیڑ صاحب نے میرے بیٹے کے ماجی سے تو پردہ اٹھا دیا لیکن میں میں کسی پردہ نشین کے چہرے سے نخاب نہیں اٹھا سکتا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم انچے پوچھو لیکن نہیں بیٹا تم انچے کچھ نہ پوچھو کچھ بھی ہی مت پوچھو موسیقی موسیقی کیا خبر لائے آپ لوگ سیٹ کیوں ہیں انگوٹی پہنا ہے نا بیٹا یہ بتاؤ تم انگوٹی موڑنی کر کے آئے تھے what موڑنی وہ سریعہ نہیں موڑنا بیٹا یہ بتاؤ کہ سنار کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اگر کام نہ ہوا تو ہم انگوٹی واپس کر دیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کام نہیں بنا اگر کیوں لڑکی کا love affair کسی اور کے ساتھ چلتا then what یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ لڑکی آلریڈی سوسائیٹی میں پاپولر ہے میں تو ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پاول فیل کروں گا جب میں اس کے بازو میں بازو ڈال کر چلوں گا تو اس کے پرانے چاہنے والے جلیں گے and this is life you know کون ہے تو کون ہے تو میں وہ ہوں جس سے کم اس کم آپ کو مل کے کوئی خوش نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ جس کے امیدبار ہیں میں اس کا حق دار اچھی طرح سے جانتے ہوگی اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں مسالیں دیکھے آپ کو بتا سکتا let me make you see name oh how are you fine thank you oh uncle میں آپ کو یہاں انتظار کر رہا تھا کہ یہاں میں جانے کہاں سے آنچپکا ہے and this thing یہ miss naila کے بارے میں کچھ عجیب عجیب باتیں کہہ رہا ہے ہون ہے are you what are you what what are you what are you 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 تمہیں دوبارہ ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی جررت کیسے ہوئی جررت تو میں کبھی نہ کرتا انکل لیکن میں نے کسی شائر کا ایک شیر پڑھ لیا تھا وہ کیا ہے کہ اس عشق میں تو جررت رندانا چاہیے جررت نجس میں ہو اسے مر جانا چاہیے تو میں نے مرنے کی وجہے تھوڑی سی جررت کی تھوڑا سا حوصلہ کیا اور سر پہ یہ کفن بان کے اور جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کے سامنے آگئے تو تم یہاں غنڈا گردے کرنے آیا ہو ہم ابھی پولیس کو فون کرتے ہیں شاک سے کیجئے انکل لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ رشتہ مانگنے والوں پہ کوئی فرد جرمائد نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی دفعہ لگائی جا سکتی وہ آپ نے اپنے بڑے بھوڑوں پسرگوں سے یہ سنا تو ہوگا کہ جس گھر میں بیری ہو وہاں روڑے یعنی پتھر آیا ہی کرتے وہ کیا ہے کہ اس گھر کی بیری پہ پتھر پھینکنے سے پہلے تم نے اپنی حیثیت دیکھی اوقات میری یہ ہے کہ بنگا غریب ہوں لیکن ہوں خوش نصیب کے ان کے قریب ہوں آپ کی زمینہ مکان چاہیے چاچا جی ایک چھوٹی سی ہاں چاہیے چاچا جی وہ کہیے ہاں چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی ایک چھوٹی سی ہاں چاہیے چاچا جی ایک چھوٹی سی ہاں چاہیے سویا ہوا نصیب جگاتی ہے ایک ہاں دیکھو کہ آج ہونٹوں پہ آتی ہے ایک ہاں یا رستہ خودکشی کا دکھاتی ہے ایک ہاں سویا ہوا نصیب جگاتی ہے ایک ہاں دیکھو کہ آج ہونٹوں پہ آتی ہے ایک ہاں یا رستہ خودکشی کا دکھاتی ہے ایک ہاں مرنے کو بھی موت کا کنواں چاہیے ہاں چاچا جیدک چھوڑتی سے ہاں چاہیے ہاں چاچا جیدک چھوڑتی سے ہاں چاہیے موسیقی دیکھیں انکل آپ نے میری اپلیکیشن تو پڑھ لی ہے موسیقی موسیقی نا اس کے بدن پر کھاپ رہا ہے نا موہ میں روٹی کا ٹھوک رہا ہے موسیقی نا رہنے کے لیے فٹ بات اور خالی اس کا ہاتھ سویہا والا بات موسیقی 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 اس کے لیے بارا والا نا چاہیے موسیقی 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 ھائک موسیقی موسیقی تم نے جس طرح سا اپنا کیس پلید کیا ہم بہت خوش ہوئے خوبصوری وائے قریب آف موسیقی بڑے بھائی یہ موسیقی اگر آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں لڑکی کے رشتے کی بات لڑکی کے ماں باپ سے کریں گے تم جاؤ اور اپنے باپ کو ہمارے پاس بھیجو تینکیو انکل لیکن انکل اس کا نام آپ میرے سامنے ویٹنگ لیس میں سے کار دیجئے دیکھیں آپ اس کو رشتہ تو مل نہیں سکتا اسے کچھ دینا ہی ہے تو ٹانگا میں نے دے دیا ہے آپ اسے میرا کوٹ اور میرا ٹوپ دے دیجئے گا یہ خود ہی کی گئے گا تینکیو موسیقی موسیقی انکل یہ کیا کنفیوشن ہے میرا کیا بنے گا بھئی موسیقی 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 لیکن آخری فیصلہ کرتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کا گھر داماد تک بننے کے لیے تیار ہوں اس طرح آپ کی پیاری بھی موسیقی 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 مجھے یقین تھا سیٹھ ساحت کہ اگر آپ نے ٹھنڈے دل سے غور کیا تو نتیجہ میرے حق میں نکلی احمد ہم نے بہت غور کیا بلکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ نے یہ گولی بات اس لیے کہ جو باپ اپنے اولاد کی مراد پوری نہ کر سکے اسے جینے کا کوئی حق نہیں بلکل ٹھیک کہا تم نے احمد جو باپ اپنے اولاد کی مراد پوری نہ کر سکے اسے جینے کا کوئی حق نہیں یہ لوگ پسٹال یہ پسٹال منصف ہے اور آج انصاف کا حق بھی ہم تمہیں دیتے ہیں اس میں چھے گولی آئیں ہم اپنے جرم گنواتے ہیں اور تم ہر جرم پر ایک گولی چلا ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نے تمہاری پیٹی کو اپنی پیٹی سمجھ کر پالا اور یہ بھول گئے کہ سب کچھ پدل سکتا ہے پرشتے نہیں پدلتے نہیں پدلتے سیڈ صاحب اسے میری بیٹی کہ کر میری نے کی برباد مت کیجھے بیٹی وہ آپ کی ہے میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا بدنصیبی یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں سینہ دان کر پسٹول کا سامنا تو لیکن کسی پر پسٹول دان نہیں سکتا اگر میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ اسی پسٹول سے ہونا ہے تو فیصلہ میں سناتا ہوں آپ اپنے اس ترازو پر نظر رکھئے اپنی کنپٹی پر رکھتے ہوئے میرے ہاتھ ڈولنا چاہے نہ یہ پسٹول مار نہیں چاہتے ہو تو خود کو گولی مار کے ہمیں نہ مارو احمد جان پر کھیل کر جینے کا ڈھم ہمیں بھی آتا ہے جاؤ جاؤ احمد چلے جاؤ تمہارے بیٹے کی بارات کا استقبال کرنے کے لیے پہلا دھما کا سیٹ داؤت اپنے سینے پہ کرے گا نہیں مالک اس گھر میں گولی نہیں چلے گی نہیں چلے گی سیٹ داؤد آج کے بعد احمد تم سے کچھ نہیں مانگے گا کچھ نہیں مانگے گا موسیقی مجھے بتا ہے مجھے بتا ہے آپ کے ہونٹوں میں ایک بہت بڑی خوش قبری چھپی ہے میرے لیے لیکن بابا جانی اب آپ ایسا کریں کہ آپ اسے میرے کان میں ڈال دیں تاکہ میں یہ لڑوں کا ٹوکرہ کھلو ایمان دے صبح سے محلے کے بچوں کے سترہ عاملوں سے بچا چکا ہوں اسے میرے تم ایسا کرو اس ٹوکرے کو چیوٹیوں مکھیوں اور محلے کے بچوں سے بچا کر کسی محفوظ مقام پر رکھتو اور خود بھی صبر کا پھل کھا کر ٹھنڈا پانی پھیا اس لیے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ہاں اور بھی ہیں اور غور طلب بھی ہیں اس لیے کہ تم جیسے لڑکے جو ہونے والی سو سال کے پھیرے پہ پھیرے ڈالتے ہیں وہاں دال گلانے کے لیے باپوں کو بہت میند کرنا پڑتی ہے کہہ دیجئے کہہ دیجئے وہ پرانا گھزا پٹا جملہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ جان الالات کرشتوں کے لیے پوڑے ماں باپ کا تو جوتے گھس جاتے ہیں تو مانگر اگر آپ کے جوتے گھس ہی گئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایمان سے آج کل تو جوتا آرام سے بھیل جاتا ہے جوتا میں آپ کو نہ دیتا ہوں اور سر تو میرے میں سے ہی آپ کے سامنے جھکا رہتا ہے تیرے سر کو جوتوں کی نہیں سیدھے کی ضرورت اور جب تک میں دندہ ہوں انشاءاللہ تیرے سر پر صحت ہے ضرور سچے ڈلائٹ کس نے ان کی بند کرے روشنی اندھیروں میں زیادہ دیر رہنا تھیک نہیں مالک ہمیں تمہارا مشورہ نہیں تنہائی چاہیے تنہائی دکھ تو اسی بات کا ہے کہ آپ کو اس گھر میں مشورہ دینے والا کھول گیا لگتا آج تم اپنی حد سے بڑھنا چاہتے ہو ہاں ہاں میں حد سے بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کی ضد حد سے بڑھ رہی ہے مالک مائلہ بیٹی کے آنسوں کا پانی سر سے گزر رہا ہے یہ سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتے تو یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں آپ مجھے یہ گھر چھوڑنے کا حب نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے والد مجھے اس گھر میں لائے تھے اور میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں پال کر جوان کیا تھا اور آج میری آنکھوں کے سامنے آپ بڑھاپے کی ڈیلیز پہ کھڑے ہیں تو کیا اب بھی تم ہمیں نا سمجھ اور نا تجربکار سمجھتے ہو چلو یوں بھی سہی تم ہمارے مشیر بنو اور ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا کریں اپنے نام اور مقام کو بھور کر احمد علی کی بات صرف اس لیے مان لیں کہ وہ نائلہ کا حقیقی بات ہے ہاں اس لیے بھی کہ وہ نائلہ کا حقیقی بات ہے اور اس نے اپنے سینے پر صبر کا پتھر رکھ کر ایک دن کی بچی آپ کی گوز میں ڈالتی تھی اس لیے بھی کہ جس بچی کو آپ نے ہمیشہ اس کی پسند کا خلانہ لے کر دیا ہے اگر اس کی پسند کو ٹھکرائیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو وہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی ہے جس پر آپ کو ساری عمر پشتانا پڑے مالک اس نے اپنی بچی کو اس عمر میں رخصت کیا تھا جو رخصت کی عمر نہیں تھی اور آپ آج اسے رشتہ دینے سے انکار کر رہے ہیں جبکہ آپ کو اسے کسی نہ کسی کی ڈولی میں بچھا نہیں ہے اس نے اپنے در سے آپ کا جھولا خالی نہیں بھیجا تھا اور آپ اپنے دروازے سے اس کی ڈولی خالی بھیجنا جاتے ہیں تو کچھ بھی کہو عمر دین ہم احمد کو اس کی پیٹھی تو لوٹا سکتے ہیں اپنا سمدھی نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے کہ آپ دولت مند ہیں اور وہ ایک غریب آدمی ہیں کوئی دولت مند ہے تو اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں کوئی غریب ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں عمر دین ہم سب اپنے اپنے دائروں میں کہے دیں چاہے بھی تو یہ دائریں نہیں توڑ سکتی یہی قانون قدرت یہ قانون قدرت نہیں مالک جھوٹی آنبان کا بھوت ہے جو انسانوں کے سر پر سوار ہے خدا کے لئے اس بھوت کو سر سے اتار دیجئے سرف انسان بن کر سوچئے آپ کی ساری ہلجلیں دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اکا پتھر رکھ کر ایک دن کی بچھی آپ کی گوز میں ڈال دیں موسیقی 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 میری خوش قسمتی سے آج کھلا ہے طوفان مجھ سے تہلے آپ کو چگا چکا ہے خون آپ کی رگوں سے ٹپک رہا ہے آج قدرت کے سارے کام میرے حق میں ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے آج ہر فیصلہ میرے حق میں ہوگا آمیر بات میں آیا تھا بیٹی شاید دروازہ اس سے کھلا رہا ہے ہاں بابا جانی آمیر کا یہ مجھ پر دوسرا احسان ہے پہلی بار جب وہ میری زندگی میں آیا تھا تو اس نے مجھے اپنے باپ سے ملایا تھا آج جب میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ترپی تو اس کی پھول نے میرا راستہ صاف کر دیا مجھے آج آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے اچانک کون سی بات یاد آگئی وہ باتیں جو آج تک آپ نے سنی نہیں وہ باتیں جو آج تک آپ نے کہی نہیں لیکن تمہارا عفق گھر چھوڑ کے آنا اچھا نہیں لگا فیتا آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں مجھے تو اس وقت گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا جب میں اس نجاج بھی نہیں کر سکتی تھی اور پھر میں کسی غیر کے نہیں اپنے باپ کے گھر آئی نہیں بیٹے تمہارے باپ سیڑ داؤد ہیں اور حقیقت یہ ہے کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ میں سب کچھ جان چکی ہوں جو کچھ تم جان چکی ہو سب جھوٹ ہے بیٹی سب صرف یہ ہے کہ تم ایک بڑے باپ کی بیٹی ہو میں نے تمہیں بہو بنا کر اس گھر پہ لانے کی بہت کوچھیں کی لیکن میں ہار گیا بیٹی اور اب تمہیں نے یہ خیار بھی دل سے نکال دیا ہے کہ تم کبھی اس گھر میں بہو بن کر آ سکتی ہو تم بھی میرے دل سے نکال دو بیٹا دل سے نکال دے دل سے نکال دے دل سے نکال دے دل سے نکال دے میری بوسیقی دیکھا نہیں کسی نے وہ تال ہوں کو پانی دیکھا نہیں کسی نے وہ تال ہوں کو پانی چھوڑے ازاد جب بکر قسمہ کی مہربانی نبیہ کے دو کنارے ہے ساتھ ساتھ چلتے بدلے ہزار موسم رشنے نہیں بدلے چھوڑے دل میں رہنے والے دل سے نہیں ہی گل موسیقی نازوں سے کیوں نہ دالا دلی میں کیوں نہ دالا نازوں سے کیوں نہ دالا دلی میں کیوں نہ دالا کھلے سے پہلے مجھے کھل شد سے کیوں نکالا کلیوں کو اپنے ہاتھوں مالی نہیں مسلتے تلیوں کو اپنے باتوں مالی نہیں مسلتے بدلے ہزار موسم رشنے نہیں بدلتے یہ دل مرہد والے دل سے نہیں کرتے موسیقی 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 اس وقت تو میں آپ سے گڑیا مانگنے کے قابل بھی نہیں تھی جس وقت آپ آپ نے کسی گیر کے چھولے میں مجھے ڈال دیا تو شاید اس لئے کہ جوان بیٹی کی تولی کا بوش نہیں اٹھا لکھتے میرے نہیں میتھا میں نے تو تجھے اللہ کے نام جنگ محمد جانی آپ کے گھر اللہ کے نام پر دینے کیلئے کچھ نہیں تا جو آپ نے ایک دن کی بیٹی کو ہاتے کی چھٹکے کی طرح کسی سوالی کے دعوان میں ڈال دیا پیٹا مجھ سے تو اللہ کے نام میں جو مانگا گیا میں نے دے دیا مجھے فقر ہے کہ میرا باپ اللہ کا بہت بڑا ماننے والا ہے ہاتھ میری چھولی میں میرا وہ باپ ڈال دیجئے جم اس نے بیس مرد سے چھتا ہے خیلال اللہ کے دیو مجھے گناہ گار مت کر تجھے اسے انسان کی ختملی سے تو سب سے جانا محبت کر دیا مجھے اپنی ختملی مجھے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں گواہ جان نہیں میتا اس محبت کا حق دار وہ شخص ہے جیتا تجھے تجھے مال پوس کے بڑا کیا تجھے میری مجبوریوں کے قسم مجھے کچھ بتانا چلے مجھے وعدہ کرو بیٹا مجھے وعدہ کرو بابا جانی میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی چلیے یوں ہی سہی مجھے آپ کی طرح سے باپ تو نہ ملا لیکن وہ آپ کی طرح سے زبان مند رکھنے کا بابا جانے قسمت ہلو سیٹ سہہب کہیں ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں تہیر تمہارے گھر پہ ہی تھی اور جا بھی کہاں سکتی احمد اس نے تمہارے سامنے تمہارا سر جھکا آپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے سیٹ سا اس نے آپ کی اجازت کے بغیر میرے گھر آ کر غلطی ضرور کی ہے لیکن ایسی غلطی نہیں ہے جسے معاف نہ کیا جا سکے میں نے اسے سمجھا دیا ہے آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گی خدا حافظ کر جاؤ احمد آج تم نے ہم پہ ایک اور احسان کیا ہے ہم تمہارے شکر گزار میں نے کوئی احسان نہیں کیا سیٹ سا اب نفس پورا کیا ہے رک جاؤ احمد ہم نائلہ گریٹی کی شادی آمیر کے ساتھ کرنے ہوتے یاد لیکن ہماری ایک شرط ہے آپ کی ہر وہ شرط سیٹ سا ہر جو میرے بس میں ہوگی مجھے منظور ہے شرط بتائیے مجھے منظور ہے جو کہیں چلا جاؤ بابا جانی ایسا کبھی نہیں ہوگا مجھے کسی سیٹ کے آگے بیچنے سے پہلے ہیپار مجھے کسی سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لاوار اس پچھوں کا پان پوسکے جس چاکٹ پچھائیں نلام کیا جا سکتا ہے جن کا جن کا دنیا میں کوئی سگا نہیں ہوتا انہیں اسی طرح سے بے آثرا کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے بیٹا میں نے تو تیری خوشی کے خاطر اپنے دل پر پتھر رکھا ہے وہ پتھر کتنا داری لپا جائے جیسے آپ تو اس بڑا دل اپنے سینے پر رکھ سکتے ہیں میں نہیں رکھ سکتا لیکن آمیر میں جانت بھیجتا ہوں اس جوانی پر جو ایک لڑکی کی چاکٹ پر تو چھوک سکتی ہے یہ پاک کے کام نہیں آسکتی آمیر اور سیڑ جی آپ سن لیجے آپ بھی میں آپ کی بیٹی جیسی یہ لاکھ لڑکیوں کی محبت اپنے باپ کی شکت پر قربان کر سکتا ہوں آپ کو آپ کی بیٹی مبارک سیڑ جی لیکن ایک بات یاد رکھئے آج کے بعد کبھی مجھ سے میرے بابا جانی کے اخمانوں کو سادہ کرنے کی کوشش مت کی جائے آمیر چلیے بابا جانی چلیے بابا جانی میری جان کی قسم بیٹا جو کیا کر رہا ہے آمیر تمہیں اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی دو سیٹھ ہے چش نے ایک دن روتے ہوئے بچے کی تصویر دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے روتے ہوئے بچے بلکل پسند نہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ کاش ہم دنیا بھر کے بچوں کو مسکلاتیں دے سکیں اور آپ دنیا بھر کے بچوں کو مسکلاتیں کیا دیں گے جبکہ آپ اپنی ایک بچی کے آنسو بھی پہنچ نہیں سکیں عمرتین خدا رہاں میں جذبات کی روم بہانی کی کوشش نہ کرو خاندانی وقار کا فرم رکھنے کے لیے جذبات کو کچلنا اور اصولوں سے سمجھوتا کرنا ہی بڑتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے جذبات کو کچل دیجئے میں نے بھی ایک دن جذبات کی روم بہ کر یہ پسٹول آپ کے ہاتھ سے چھین لیا تھا اور آج آپ کے اصولوں سے سمجھوتا کر کے یہ پسٹول آپ کے سپرد کرتا ہوں اس لیے کہ اب اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے جائیے اپنی بیٹی کی زندہ لاش پر گولیاں بسائیے اس لیے کہ اگر وہ زندہ رہے گی تو کوئی نہ کوئی احمد اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہی رہے اور آپ کس کس کو اپنے دروازے سے دھت کرتے رہیں گے مالک میں تو جذبات کی جنگ ہار گیا ہوں آپ کو اپنے اصولوں کی فتح مبارک ہو موسیقی امر بیٹی آپ ہمیں سیٹھ نہ کہو احمد ہم اپنی ساری دولت دے کر بھی اپنی بیٹی کے خودوں کے لیے ایک سچی مسکرات نہیں خرید سکتے اس وقت تمہارے درد پر سیٹھتا ہوتی ہماری بیٹی کی خوشیوں اس کے داون میں ڈال دو میرے باپ کا سٹیٹس جانتے ہیں سیٹھ جی یہ کلی ہے یہ کلی ہمارا بہت بڑا موسن ہے بیٹی ہماری دولت تھوے کسی کا باپ نہیں بنا سکی اس کلی نے اپنی بیٹی ہمیں دے کر ہم جیسے بے اولاد کو نائلہ کا باپ بنا دیا امر تم نے ایک دن کی بیٹی اللہ کے دام پر ہمارے جھولے میں ڈال دی تھی اب ہم اللہ کے حکم پر بیس پرس کی بیٹی تمہارے حوالے کرنے آئے خدا رات اس رشتے سے انکار نہ کرنا آو پیلے سارے موسیقی 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 سید صاحب یہ ہاں احمد خدا السچی خوشی اسی کے مقدر میں لکھتا ہے جو اپنی خوشیاں باٹنے کا حوصلہ رکھتا ہوں برسو پہلے تم نے اپنی خوشیاں ہمارے دامن میں ڈال دی تھی اور ہم خوبغرص بن کر ان خوشیوں پر صرف اپنا حق چتاتے رہے ہیں پر اب اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آج ہم اپنی خوشیاں تمہارے ساتھ پاٹنے آئے ہیں آج سے ہماری بیٹی تمہاری بہو ہے ہاں احمد تمہاری بہو ہے سیڑ صاحب مجھے یقین تھا کہ میرے شبر کا انام مجھے ضرور ملے گا خدا اپنے بندوں کی چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا انام دیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا میں نے اپنی ننیسی بچی کو اسی کے نام پر آپ کے جھولے میں ڈالتے وقت جو چند آسو اپنی پلکوں میں سمال لیے تھے دیکھئے وہی آسو آج کھل کر پھول بن گئے دیکھئے سیڑ صاحب اس نے مجھے کتنا بڑا انام دیا ہے دنیا بھر کے باپ اپنی بیٹیوں کی ڈولیا اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہیں لیکن دیکھ میں خوش نصیب ہوں جس کی بیٹی کے ڈولی آج اس کے گھر آئی ہے گھر ہے موسیقی 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 چاہے کہیں رہے تو